بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افسر حاشمی حاضر ہے معزز ناظرین سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات اس چینل پر خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی آنسر بک کی ری چیکنگ کے دوران کیا کیا چیزیں لازمی چیک کرنی ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو سامنے آ جائے معزز بیورد سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو کاپی ری چیکنگ کے لیے آپ کو دی گئی ہے آپ کی اپنی ہے یعنی رائٹنگ وغیرہ چیک کر لینی ہے اس کے بعد نمبر ون کاپی کا ٹائٹل پیج یعنی بیرونی صفحہ پہلا جس پر تمام مارکس وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے ان تمام مارکس کی جمع تفریق اور ٹوٹل وغیرہ درست ہے یا کوئی کمی بیشی ہے چیک کر لے نمبر دو آپ نے جتنے سوالات کے جوابات لکھی ہیں ان پر دیئے گئے مارکس ٹائٹل پیج پر تحریر ہیں کسی سوال کے مارکس تحریر ہونے سے رہ تو نہیں گئے نمبر تین کیا کوئی ایسا سوال رہ تو نہ گیا جس پر مارکس نہ لگے گئے ہوں یعنی کوئی سوال ان مارک تو نہ ہے یا کوئی جز وغیرہ مارک ہونے سے رہ تو نہ گئی ہے نمبر چار جتنے جتنے مارکس جوابی کاپی کے اندر جوابات پر دیئے گئے کیا اتنے ہی مارکس ٹائٹل پیج پر بھی منتقل ہوئے یعنی لکھے گئے ہیں ان میں کوئی فرق تو نہیں نمبر پانچ جوابات کی ہر جز یعنی پارٹ کے علیدہ علیدہ مارکس جوابی کاپی پر دیئے جاتے ہیں پھر ان تمام جز یعنی پارٹ کے مارکس کو جمع کر کے مارکس لگانے والے سب اگزامینر ایک دائرہ میں ہر سوال کے کل مارکس لکھتے ہیں آپ نے ان تمام پارٹس یعنی جزوں کے مارکس کو جمع کر کے دیکھنا ہے کہ تمام جزوں کے پارٹس کے مارکس کو جمع کیا گیا یا جز کوئی جز وغیرہ رہ تو نہ گئی ہے اور ان جزوں کا ٹوٹل دائرہ میں لکھے گئے مارکس کے برابر ہے یا نہیں ہے نمبر چھے کیا ابجیکٹیو اور سبجیکٹیو یا ایم سی کیوز وغیرہ کے تمام حاصل کردہ مارکس کا اندراج ٹائٹل پیج پر کیا گیا ہے یا نہیں نمبر ساتھ پیپر میں کسی بھی غلطی کے نشان دہی حال میں موجود بورڈ کے عملے کے سامنے پیش کریں اور خود نوٹ کر لیں اور اس پر عمل درامت کے لیے متعلقین بورڈ سے رابطہ کریں یعنی مارکنگ میں جمع تفریق میں ٹوٹلنگ میں یا کوئی بھی کمی بیشی پیپر میں آپ کو نظر آتی ہے تو تحریری اور زبانی حال میں ڈیوٹی پر موجود عملے کو بتائیں نمبر آٹھ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز بیورز آپ کو ایک خاص بات بتاتے ہیں کہ ریچیکنگ میں اکثر جو غلطیاں سب اگزامینر یا ہیڈ اگزامینر سے ہوتی ہیں یعنی آپ کے پرچہ جات کی پتال اور مارکس کے لگانے والے اصلافزہ کرام سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر مارکس کی کاؤنٹنگ میں ہوتی ہیں مثلا کوئی نہ کوئی پارٹ کے مارکس کی کاؤنٹنگ کا رہ جانا کسی سوال کے مارکس کو ٹائٹل پیج پر منتقل نہ کرنا ٹائٹل پیج پر ایم سی کیوز یا ابجیکٹیز وغیرہ کے مارکس کا درج نہ کرنا یا بھول جانا یا ٹائٹل پیج پر تمام سوالات کے مارکس میں جمع تفریق کرنے میں غلطی کر جانا وغیرہ شامل ہوتا ہے لہذا آپ غور سے اور اعتحاد سے ٹوٹلنگ وغیرہ چیک کریں تاکہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو معزیس ناظرین سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اگر پسند آئے تو لائک بھی فرمائیں تاکہ اگلی ویڈیو فوری آپ کو بھیجوائی جا سکے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرمائے اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نگے بان